بنی اپ ڈیٹ کے درشکوں کو میری طرف سے پیار بارہ آداب السلام علیکم میں آج درشکوں کو کچھ تصویریں آپ کے ساتھ سانجا کرنا چاہوں گا بار بار بنی اپ ڈیٹ کے مادم سے ہم الگ لگ مسائل کے اوپر مدوں کے پر بات کرتے ہیں تو وہیں ہماری آج ایک محنت جو ہے وہ بھی آپ کے پریاسوں کی وجہ سے رنگ لائی ہے یہ تصویریں آپ اس سمیہ اپنے سکرین پر جو دیکھ رہی ہیں یہ بنی بسولی مارک کی تصویریں ہیں اور جہاں کچھ دنوں پہلے جو ہے سڑک حادثہ پیش آیا تھا اور میں اسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر ستہ سارا نالا کے قریب ہی وہاں پر ایک سڑک حادثہ پیش آیا تھا اور یہاں پر تین لوگوں کی مرتب ہو گئی تھی جس میں ایک وقتی گائل ہو گیا تھا درشکو یہ وہ جگہ ہے کیونکہ ہم دن کو بھی اس ریپورٹ کو کر سکتے تھے لیکن میں نے مناسب جانا کہ ہم کیوں نہ رات کو یہ ریپورٹ کریں یہ وہ جس ریفلیکٹو لائٹس کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ لائٹس ہیں یہ وہ سٹیکرس ہیں جو سڑک کے کنار اوپر لگائے جاتے ہیں جیسے ہم جیسے میں لائٹ اسمیں اپنے گاڑی کی آف کر دی ہے اور جیسے میں آن کر دیتا ہوں اور مجھے سڑک کا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر کس طرح کس اور مجھے جانا ہے بات صرف ان سٹیکروں کی نہیں ہے بلکہ وہ سمبل بھی اس سڑک کے کنارے پہ ہونے چاہیے جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ کتنا یہ ترن ہے کتنا یہ تیکھا موڑ ہے اور کاش کے یہ سٹیکرس پہلے لگا دیے ہوتے تو شاید ان نوجوانوں کی ان پریواروں کی جو ستھ سے جو چلے گئے ہیں دنیا سے وہ آج ہمارے بیچ اور ان پریواروں کے بیچ موجود ہوتے لیکن افسوس کہ وہ کام جو پہلے کرنا چاہے تھا سڑک اجنسی کو وہ آپ کیا تو فائدہ کیا جب اسی پریوار کے صداسوں کی اس میں موت ہوئی اور یہ وہ مندر ہے جس مندر کے ہم بات کرتے تھے تو میں بات کر رہا تھا کہ آخر کیا فائدہ کہ جس پریوار کے صدا سے ہی چلے گئے اور اس کے بعد یہ کام کیا گیا جو سڑک اجنسی کو پہلے ہی کرنا چاہے تھا تو چلیے ایک اور سپاٹ پر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کیونکہ بنی اپ ڈیٹ کے مہدیم سے ہم الگ الگ مسائل کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں اور الگ الگ مدے بھی اجاگر کرتے رہتے ہیں تو درشکو یہ وہ دوسری جگہ ہے جہاں پر کچھ مہینے پہلے ایک سڑک حادثہ پیش آیا تھا جس میں ایک پریوار کے کچھ صداسوں کی مرتی ہو گئی تھی اور کچھ لوگ گاہل ہو گئے تھے جس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک اجنسی نے یہ ریفلیکٹڈ سٹیکر جیسے لگا کر جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر موڑ ہے اور کس اور راستہ جا رہا ہے تھوڑا سا اگر میں گاڑی کو بیک کروں اور دکھانے کے آپ کو میں پریاض کروں کہ کیسے جیسے ہم یہاں سے اس موڑ کے اوپر پہنچتے ہیں تو کیسے یہ دور سے ہمیں دکھائی دیتا ہے اور سڑک کے کنارے چمکتے یہ سٹیکر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ کو کس اور جانا ہے گاش کے یہ کام گرف اجنسی نے پہلے کیا ہوتا تو آج وہ پریوار جس پریوار کے صداسے کی اس سڑک حد سے میں موت ہو گئی تھی وہ آج آپ کے اور ہمارے بیچ ہوتے کن کن مقامات کی میں آپ کے ساتھ باتیں ساجہ کروں شیئر کروں کہ کہاں کہاں پر ان تمام چیزوں کی درکار ہے اگر سڑک کے کناروں پر دیکھیں کہ سڑک کے بیچوں بیچ کس طرح یہاں پر پتھر ہیں اور کس طرح چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں لیکن کوئی بھی یہاں پر اس اور دھیان نہیں دے رہا اور لگتار جس کے وجہ سے بنی میں سڑک حادثات پیش آ رہے ہیں کہیں نے کہیں ہم بنی واسیوں کو اس کے لیے ایک جھٹ ہو کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے سڑکوں کا صدھار کر ان سڑک حادثات کو ہم ان کے اوپر لگام لگا سکیں تو دوسرا بنی اپ ڈیٹ کی مادیم سے دوسری میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ گاڑی چلائیں تو گاڑی چلاتے وقت کسی بھی نشیلی چیز کا بدھارت کا استعمال نہ کریں تو وہیں میں گریف اجنسی سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ڈیفینس روڈ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیفینس روڈ کی ڈیفنیشن کیا ہمیں بتاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر لوگوں کی جانے چلے گی اس کے بعد سڑک اجنسیاں جو ہیں وہ حرکت میں آئیں اور بار بار ہم نے بنی اپ ڈیٹ کے مادیم سے سوالات اٹھاتے رہے اور ان مدوں کے اوپر بات کرتے رہے جس کے بعد مانو یا یوں کہیں کہ جب جانے لوگوں کی چلے گئی تو اس کے بعد یہاں پر سڑک اجنسیوں کی اور سے یہ کام کیے گئے تو پھر میں بار بار اپنی رپورٹ میں کہا رہا ہوں کہ کاش یہ کام سڑک اجنسیوں نے پہلے کیا ہوتا تو آج اس طرح بہت ساری جانے شاید ان کی زندگیاں بچ جاتی شاید وہ ہمارے ساتھ آج ہوتے نٹراج سوٹل یہاں پر آپ کو ملیں گے لگزی اور انی سیوائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پہلی بار آنے والے خوابوں کو دس پرسنٹ کا ڈسکونٹ بھی دے رہا ہے ہوتل نٹراج تو بنی میں جب بھی ہوگی ہوتل کی بات تو ایک ہی نام ہوگا یاد ہوتل نٹراج موسیقی موسیقی موسیقی